عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے حدیث کی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَبْ مِنَ السَّلَاةِ فِي الْجَمِیِ بِلَا شُبَاء اللہ تعالی باج مات نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتے ہیں یعنی جو لوگ باج مات نماز ادا کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے تو جو نماز ادا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جماعت جس نے صبح کی نماز باج مات ادا کی فہوا فی ذمہ اللہ تو وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے اللہ کی حفاظت میں صبح کی نماز باج مات ادا کرنے والے کی اللہ حفاظت کرتا ہے فمن اخفر ذمہ اللہ اور جس نے اللہ تعالی کی ذمہ داری توڑ دی کبہ اللہ فی ناری لی وجہ ہی تو اسے دوزت کی آگ میں اندر ڈال دیں گے مجمع اس زوایت کے اندر روایت مہد ہے یہ اس سے پتا چلا کہ اللہ جو فجر کی نماز باج مات ادا کرتا ہے اللہ پھر سارا دن اس کی حفاظت کرتا ہے اور جو فجر کی نماز باج مات ادا نہیں کی اس نے اللہ کی حفاظت کی اللہ کی ذمہ داری کو توڑ دیا ہے اور اللہ اسے جہنم میں جہنم کی آگ میں قندہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے مخاری شریف کے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ تو وہ گویا اپنے رب سے مناجاہ کرتا ہے سرگوشی کرتا ہے اور جو چالیس دن باج مات نماز ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سیدنا عنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حدیث قرابی ہیں مَنْ صَلَّ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعْتِ يُدْرِكُتْ تَقْبِیرَةَ الْأُولَى جس نے چالیس دن تک تقبیرِ اولَى کے ساتھ باج مات نماز ادا کی چالیس دن تک کُتِبَتْ لَهُ بَرَا عَتَانِ اس کے لیے دو چیزوں سے آزادی لکھ دی جاتی ہے بَرَا عَتُمْ مِنَ النَّار آگ سے آزاد اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا کسے جس نے چالیس دن تقبیرِ اولَى کے ساتھ باج مات نماز ادا کی وَبَرَا عَتُمْ مِنَ النِّفَاقِ اور نفاق سے بھی آزادی اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے وہ نفاق سے بھی پانگ ہے اور جہنم کی آگ سے بھی اس کے لیے آزادی ہے ترمزی کے اندر یہ نوایت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حُبِّ وَعِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَا وَقْطِيبِ تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں اور خوشبو زیادہ پسند ہے وَجُوئِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ کریم اس وقت ہوتا ہے وَهُوَ سَاجِدٌ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے فَأَكْسِرُ الدُعَاء سعی مسلم کی حدیث ہے تو سجدے کی حالت میں آپ نے فرمایا لہٰلہ تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کریں اور حدیثِ قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَمْدِ بِشَيِّنٌ میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرم حاصل کرتا ہے اَحَبَّ إِلَيَّ مِمَسْتَ رَزْدُ عَلَيْهِ کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرائض جو ہے نا مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے سکات ہے یہ جو اللہ کے فرائض ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند وَمَا يَزَالُ عَبْدِيَّةَ قَرَّبُ إِلَيَّ مِنْ نَوَافِلِ اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے حتیٰ اُحِبَّهُ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگا فرائض کی اداگی کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کرتا ہے سنتیں ادا کرتا ہے اور اللہ بولی زر اس سے محبت کرنے لگا تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ نوافل خرائض کی اداگی اللہ 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 اللہ